اب یہاں پر بہت سے لوگ اعتراض اٹھاتے بولتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ہوا سماکم مسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے اللہ نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی اس میں کوئی شک نہیں مسلم تو ہمارا نام ہے لیکن ناموں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے بھی تو نام دی ہیں مثال کے طور پر مسند احمد میں صحیح صند سے حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جن ناموں کو دیا ہے سماکم یہاں پر بھی سماکم ہے المومنین والمسلمین المسلمین والمومنین عباداللہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نام دیا ہے مسلم نام دیا ہے مومن نام دیا ہے عباداللہ نام دیا ہے حدیث مسند احمد میں صحیح صند سے ہے تو وہ بھی تو ہمارے نام ہیں اور ناموں میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ محاجر اور انصار بھی تو نام ہیں قرآن کی سورہ توبہ سورہ نو آیت نمبر سو میں ہے کہ والمہاجرین والانصار اس آیت کے اندر آگے آتا ہے جو آگے میں مختصر کر رہا ہوں اس آیت کے متعلق ہمیں تفسیر میں ملتا ہے امام بخاری نے اس حدیث کو جمع کیا ہے کہ آنس رضلہوں سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو نام انصار ہے یہ کیا آپ لوگوں نے خود اپنے آپ کو دیا یا اللہ نے آپ کو دیا تو انہوں نے کہا سمانا سمان اللہ اللہ تعالی نے ہمیں نام دیا تو نام میں اللہ تعالی نے مہاجر انصار یہ بھی تو نام دیا ہے یہ بات کہاں ہے کہ صرف ایک ہی نام ہے یہ بات کہاں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الگ الگ نام ہے ہم اللہ تعالی کو الگ الگ نام اسے پوکارتے ہیں لیکن ہے تو اللہ تعالی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیو یہ جو صحیح کے روح ہے اس کے الگ الگ نام ہے اب جب صحابہ نے بعد والے جو صحابہ جنہوں نے دیکھا کہ اختلافات آنا شروع ہو گئے جو شروع کے فرقے آنا شروع ہو گئے تو انہوں نے اپنے اوپر ایک نام لگایا ایک لیبل لگایا جس کا نام ہے اہل السنہ انہوں نے اپنے اوپر ایک نام لگایا کیوں لگایا تاکہ عام آدمی کو پتا چلے کہ یہ دیکھو یہ صحیح اسپتال ہے مطلب مثال کے طور پر یہ صحیح چیز ہے اب دیکھیں اگر بہت چا لوگ بلتے ہیں کہ دیکھو یہ نام کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا اہل الحدیث یا جو بھی نام سلفی جو نام ہے یہ کیا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا یہ ایک سوال ہے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں میرے بھائیوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث کئی حدیثوں میں لفظ حدیث آیا ہے لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ صحیح حدیث ضعیف حدیث موضوع حدیث ہم فرق کرتے ہیں کیوں کیونکہ ضعیف موضوع حدیث آئی تو صحیح اور ضعیف علق کرنا پڑا ایک زمانہ تھا صرف صحیح صحیح تھا غلط تھا ہی نہیں تو ضعیف حدیث کا لفظ بھی نہیں تھا لیکن جب ضعیف آیا تو صحیح حدیث کر کے واضح کرنا پڑا تمہیں بھائیوں ایک ہوتا ہے ضرورت اب ضرورت کے تحت صحابہ اکرام نے بعد کے دور میں جو صحابہ زندہ تھے تابعین نے تبع تابعین نے سلف و صالحین نے اس امت نے چودہ سو سال تک جس چیز وہ غلط نہیں سمجھا اب نہیں سمجھا آج بہت سے لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور اس چیز کی بنیاد پر ایک الزام لگایا جاتا ہے بولے تم لوگ فرقہ بنا رہے ہو تم لوگ فرقہ بنا رہے ہو میں بھائیوں ذرا گوھر کرو قرآن کے آیت ہے سورہ آنام کی سورہ چھے آیت نمبر 159 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ دین فرقو دینہم وکانو شیان وہ لوگ جو دین کو باٹ دیتے ہیں اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ دین کو باٹ دیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کسی نے لفظ وسیلہ لے لیا مانے نہیں لی کسی نے کوئی لفظ لے لیا کوئی بات لے لی پورا نہیں لیا تو فرقو دینہم دین کو باٹتے ہیں ایک حصہ لیتے ہیں دوسرے سے ایک کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا جو لوگ باٹ دیتے ہیں دین کو اور بن جاتے ہیں گروہ گروہ آپ کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں جو لوگ مکمل لیتے ہیں کمپلیٹ لیتے ہیں انہیں تھوڑی غلط کہا گیا جو مکمل لیتے ہیں انہیں تھوڑی غلط کہا گیا ہے اب 73 میں سے ایک تو بننا پڑے گا 73 میں سے ایک تو بننا پڑے گا ایک صحیح ہے کوئی کہا ہے کہ میں ہوئی نہیں میں فرقہ نہیں ہوں تو 73 فرقوں میں سے ایک تو بننا پڑے گا تو صحیح بات اس بارے میں یہ ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے دیکھیں لیبل لگا کر کوئی ایسا نہیں کہہ رہا ہے کہ پورے پیشانی پر لگا دو مرتے ہوئے لگا دو اور پورا بینر لے کے گھمو یہاں بات یہ ہے کہ ایک ضرورت ہے اور جو عام آدمی کو بتانے کی ضرورت ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اس سے دعوت کو نقصان پہنچتا ہے کوئی نقصان نہیں پہنچتا کیونکہ کہاوت کیا ہے love us or hate us but don't ignore us ہم سے محبت کرو یا نفرت کرو لیکن ہمیں نظر انداز مت کر دو کوئی نفرت بھی کرتا ہے تو نفرت کرنے کے لئے تم معلوم ہونا چاہیے ہم ہے کون بھئی ہم کوئی کہا ہے کہ میں آپ لوگوں سے نفرت کرتا ہوں تو اس میں پتا دونا چاہیے ہم کون ہیں